مفتی تارک مسود سپیشل آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے شاٹ ان کو چاہیے شاٹ کپڑوں والی مارکیٹ میں جب جو چیز شاٹ ہوتی ہے تو کپڑے بھی مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں ان کو چاہیے لیبرل قسم کی لڑکیاں جو انہوں نے سکرین پہ دیکھی ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اس لیبرل سے آپ کی شادی ہوگی تو تھوڑے دنوں میں جو تمہیں چترول لگائے گی نا کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتی تو کیا لگتا ہے اس کا یہ تو خدا نے کہا ہے حدیث کہتی ہے کہ اگر عورت کو حکم ہوتا کسی کے سامنے سردہ کرے تو کس کو شوہر کو یہ تو قرآن و سنت کہتے ہیں لیبرل انٹیاں ان باتوں کو نہیں مانتے وہ کہتی ہیں ویمن رائٹس جتنا ہمارا رائٹ ہے اتنا ہی آپ کا رائٹ کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پدھلی گلی سے نکل نہیں آنی بات سمجھ میں پھر وہ لگاتی ہے کیا طبیعت سے دھوتی ہے آتے ہیں روتے ہوئے لوگ یہ ہو گیا میرے ساتھ اور پھر آپ تھوڑے سے آڑے ترشے ہو گئے کوئی مسئلہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا اس کو ساری ایسی نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کرنا ہوں پھر ان کو پسند آ گیا کوئی اور کیونکہ ان کی تو نظر کی حفاظت بھی نہیں ہے ایک خاتون نے بتایا میرا میاں جو تھا وہ کسی گل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے میں نے اس کو سمجھایا بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے میری فرینڈ ہے یہ ان لوگوں نے ایک فلموں سے ڈراموں سے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے فرینڈشپ لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے اور محبت الگ ہوتی ہے بکواس ہے یہ مرد کی فرینڈشپ مردوں سے اچھی لگتی ہے بھائی لڑکیوں سے اچھی بالکل بھی زنانہ پن ہے تو عورتوں میں گھساوا ہے بغیرت استغفیر بغیرت کلبز کاٹ دینا کیونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ نا وہ کہیں گے مرد مردوں سے دوستیاں لگاتا بچھا لگتا ہے عورت سے ریلیشن بیوی کی صورت میں ٹھیک ہے بس یا کوئی ایجرڈ ہو بوڑی ہے وہ الگ بات ہے جمال لڑکی ہے تو کیوں اسے دوستی لگا رہا ہے بھائی اور بدگمانی کتنی پھیلے گی اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں پھر بیویاں کنٹرول کرتی ہیں تو بیگم نے بولا کہ میرا میاں کسی لڑکی سے دوستی لنچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ دینر ہو رہے ہیں میں اعتراض کرتی تو کہتے ہیں یہ میری کیا ہے کلیک ہے فرینڈ ہے میرا کوئی ایسا مجھ سے بدگمانی نہ کرو اس خاتون بڑی ہوشیارتی اس نے کہا ٹھیک ہے کل سے وسیم میرا کیا ہے فرینڈ ہے میں لنچ کس کے ساتھ کروں گی یہ جن لڑکیوں خواتین کے بھی میاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لئے ایک پیکشج لے کر آیا ہوں کرنا لیں ایسا نہ وسیم سے دوستی لگا لیں صرف ایک ڈرانے کے لئے پیکشج اب انجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کل سے ایسا نہ لنچ غفار کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ جب ایک دوست جائز ہے تو پھر ان کی نظر میں بیسیوں دوست بھی جائز ہے نا تو اس خاتون نے کہا میں نے اپنے شور سے کہا ٹھیک ہے بھئی پھر وہ جو وسیم ہے نا اس کے ساتھ میرا ڈنر کیونکہ میرا وہ کیا ہے فرینڈ غفار کے ساتھ لنچ وہ میرا کیا ہے کہہ رہا میرا میاں نے بولا آنکھیں نکال دوں گا موہو توڑ دوں گا دل میں چور ہے نا ابھی جب تو یہ لبرل لوگوں کے ہاں ہوتا ہے یہ یہ تو ہمارا پاکستان ہے اتنا لبرلزم میں آگے نہیں بڑھا اس لئے تھوڑا تھوڑا کنٹرول ہے معاملہ ورنہ جو لبرل کنٹری ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے بیگم کہتی ہیں میاں کہتا ہے وہ میری گل فرینڈ ہے سوری میری فرینڈ ہے تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرا کیا ہے فرینڈ ہے اب نہ وہ اس کو روک سکتا ہے کس قانون سے روکیں کیونکہ انہوں نے فرض تو کیا ہے کہ ہم نے بدگمان تو ہونا نہیں ہے ہمارے پاس اسلام ہے اسلام نے کہا ہے مرد کی لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتا ایسی کی تیسی سمجھتے ہو اور عورت کسی مرد کو فرینڈ تمہارا فرینڈ تمہارا میاں ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اور تمہارے بھائی جو محرم رشتیں ہیں بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بھائی کو بلاؤ اپنا فرینڈ دل کی باتیں بھائی سے شیئر کرو نہیں تو پھر شوہر کے ساتھ شیئر کرو سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو یہ کتنا بڑا اسلام نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا کہ ایک ہمارے لئے قانون بنا کے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہمارے لئے باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نبی نے فرمایا کہ چار باتوں سے عورت سے نکہ کی جاتے ہیں تو یہ سب سے آدھا فوکس کس کو کرنا ہے دین کو یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو خاندان کو مت دیکھو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے نمبر پہ کیا رکھنا ہے دین کو تاکہ رشتہ کامیاب ہو اور آج کل تو دین کو فوکس اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھک سے عدالت سے جا کے کھولا لے کے بچے مارکیٹ سے لے کے شارٹ پھر کسی مفتی سے فتوہ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے مہینے میں ایک یا دو دن بچے لانے لینے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی اٹھارہ سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی عدالت آپ سے لے گی اور تعلیم آپ کی بیوی کی مرضی کی ہوگی پھر جو مرد دپریشن میں جاتے ہیں نا وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے بھئی بچے رات میں ہفتے میں ایک دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی مفتی تو کنٹرول کر لے گا دونوں کا خیال کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے چھین لو ماں سے نہ 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 بچپن میں بچے کس کا حق ہیں ماں کے پاس رہیں گے یہ مفتی قائد کرے گا دونوں کی ریایت کرے گا کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بی بی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو اللہ تو دونوں کی ریایت کر رہے ہیں لیکن عدالتیں دونوں کی ریایت نہیں کرتی ہیں عدالت طلاق کے بعد سو فیصد کس کو فیور دیتی ہیں عورت کو مرد کی بیڑا غرق تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں مذہبی تو بچاری فتوہ لے گی کہ میرا خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا صحیح ہے نا بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مرد سے خلا مانگنا بھی حرام ہے کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی ورنہ نہیں مانگے گی پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے حکام کو فالو کرے گی تو اس لئے میرے بھائی یہ چار دن کے مزے ہوتے ہیں دیندار عورت کو تلاش کرو دیندار کو اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا حدیث میں آگیا آتا ہے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم اللہم یہ بھی خدمے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے لبرل انٹیاں ان کے اولاد بولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا کہتے ہیں ایکچولی ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین آدمی کمانے کی مشین ہے ساری زندگی کماتا رہے گا بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے یہ نیچر نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اب نیچر سے کیسے بغاوت کروگی اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھئی دو تین بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں دو تین یہ غلط وقفہ ہے نہیں آئی بات میرا خالے آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں بد دو ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے بد تین ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا ایک ہوتا ہے دو تین ہو گئے تھوڑا ریس کر لے وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے مالداروں کو تھوڑی ہے مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں دائیاں ہوتی ہیں میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں بچے کو چائل ہوم کہتے ہیں اس کو چائل کیر اس میں رکھ لو یار عرب میں ایسا ہوتا تھا بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینچن لینا چاہ رہی ہیں تو پیدا کر لیں دائی رکھ لیں قرآن نے کہا ہے نا کہ دائی سے بھی دودھ پلوا سکتے اس کو پیسے دے دو بچہ وہ پال لے گی تھوڑا بڑا ہو جائے گا اللہ کے دے دے گی تمہیں عرب ایسا کرتے تھے تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں نسل مت روکیں نسل سے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا آج میں نے سوچا کہ نکا کا خطبہ پڑھا ہے نا تو اسی خطبے کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں بہت سے لوگوں نے نکا مجھ سے پڑھوائے ہیں نا تو میں خطبہ پڑھتا ہوں تو لوگوں نے کئی بار مطالبہ کیا یہ خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے دیکھو ہر مذہب میں جب نکا ہوتا ہے تو مذہبی کچھ رسومات ہوتی ہیں نا عیسائیوں میں بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہندو بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے جو آگ کے گر جو چکر لگاتے ہیں پنڈیٹ جی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو مسلمان بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا حیال ہے آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا جب نکا پڑھاتے ہیں تو یہ خطبہ پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا تو کیا فرق ہے بھئی اسلام میں اور دوسرے مذہب میں بڑا فرق تو یہ کہ اسلام نے جو خطبہ بتایا ہے جو سنت سے ثابت ہے ایک تو وہ سمجھ میں آتا ہے ہر ایک کی جس کو بھی عربی آتی ہے نہیں آتی تو وہ عربی میں ترجمہ کروا سکتا ہے بہت سے مذہب میں ایسا کچھ پڑھا جاتا ہے کہ وہ وہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اب کچھ پتہ نہیں وہ کیا بول رہے ہوں کوئی پتہ نہیں جو نکاح پڑھا رہے ہوں دیکھ تیرے ساتھ ہونے والا کیا ہے ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا لیکن اگر ہو رہا ہو تو ہمیں کیا پتہ چلے گا بھئی جب نکاح ہوتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے دوسرے مذہبوں کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی لگا لوگالیاں والیاں ابھی ہو سکتی ہو ہو سکتا ہے بڑی اچھے اچھی نصیحتیں کر رہے ہوں لیکن اسلام میں یہ گڑھ بڑھ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ عربی زبان اس وقت بھی بیس ملکوں کی اوفیشلی زبان ہے دوسری زبانوں میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دول ادول ان کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا اسلام نے ہر چیز میں ہمیں ایک آلٹرنیٹ دیا اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا اور ایسا خاندانی طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا سادہ بنایا خطبہ رکھا الحمدللہ نحمدہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں وَنَسْتَعِينُهُ تمام معاملات میں مدد کس سے طلب کرتے ہیں اس اللہ سے دولا دولن کو خاندانی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہیں بھئی توحید شرک سے پہلے ان کو توبہ کرائی جا رہی ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ اے اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم تُس سے معافی مانگتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِهِ اسی پر ایمان لاتے ہیں وَنَا تَوَكَّلُوا عَلَئِي اسی پر پکا اعتماد اور توقل کرتے ہیں نکاح توقل کے بغیر نہیں ہوتا جو نکاح میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھے گا یعنی کیلکولیٹر اتنی تنخواہ تھی اتنے بچے اور بیگم بھی آئے گی تو اتنا خرچہ تو پلس مائنس کرے گا وہ کبھی بھی نکاح بولو نہیں کرے انگریز لے کے بیٹھا رہتا ہے ابھی اتنی سیلری پھر بیگم پھر یہ پراتھے پراتھے تو ان کے ہاں ہوتے نہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے ہم لوگ کیا تو پراتھوں کا خرچہ دو کے بجائے کیا ہو جائے گا چار ہو جائے گا ان کے تو خوراکیں بھی ایسی ہوتے ہیں توس کھا لیا یہ کھا لیا تو اس کے باوجود ہم کس پہ توقل کرتے ہیں اللہ پہ بھائی جو بیگم دے رہا ہے جس کے حکم پہ نکاح کر رہے ہیں کھلانا کس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا اے اللہ اپنے اپنی جان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یعنی ہم ہمیں دشمن سے جتنا خطرہ ہے نا اس سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے کوئی ایسا الٹا کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو جائے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا سر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں وَنَعُوذِ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَادِيَلَا آگے چونکہ خطبے میں نصیحت بھی ہے نا اس نصیحت میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ جسے تُو سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے تُو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتا لہذا خطبے میں آگے جو نصیحت ہوگی تو تُو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو جلدی سے یہ خطبہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں نا پھر آگے بھی بیان بھی ہے نا تو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں اپنے مسلم ہونے کا اظہار اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلمے میں جہاں بھی آیا ہے بندے کا لفظ پہلے رسول کا لفظ بعد میں کیوں اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا پروٹوکول نہ دیں کہ بندگی سے نکال دیں جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا گمراہی عقیدت میں پھیلتی ہے جہاں عقیدت نہیں ہے وہاں گمراہی کا آپشن نہیں ہے دیکھو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی عقیدت بالکل بھی نہیں ہوتی لہذا میاں بیوی ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کر پاتے ہیں کہ عقیدہ خراب کر دیا ایسے بھی نکاح ہوئے ہیں مرد مسلمان ہے عورت عیسائی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے مرد عیسائی ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بوس غیر مسلم ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ غیر مسلم ہو جائیں گڑبڑ کہاں آتی ہے جہاں آپ کو عقیدت ہو عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا تو اب ہم خطبے کو جلی سے کمپلیٹ کر لیں تو اللہ کو معلوم تھا کہ پیغمبر سے صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ عقیدت بھی ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہے لیکن جہاں گمراہی پھیلی ہے وہ عقیدت سے پھیلی ہے صرف محبت سے محبت کا ہوتا ہے دخل اتنا زیادہ نہیں ہوتا عقیدت کا دخل زیادہ ہوتا ہے اس لئے اللہ نے اس عقیدت کو کنٹرول کرنے کے لیے کلمے میں ہمیں حکم دیا کہ عبد کا لفظ پہلے لگاؤ رسول کا لفظ رسول سے عقیدت پیدا ہوگی عبد کے لفظ سے پہلے ہی اس عقیدت کی ایسو پیس پر عمل ہو جائے گا نہیں ہے یہ بات سمجھ میں یعنی آپ جا رہے ہیں ایسے علاقے میں جہاں وبا ہے تو آپ اس وبائی بیماری سے بچیں اس میں ٹیکہ پہلے لگائیں گے آپ تو اللہ میں نے عبدیت کا انجیکشن ہمیں پہلے لگا دیا تاکہ رسالت پر جو ایمان لے کر آوگے اس کے کچھ سائٹ ایفیکٹ بھی ہیں وہ کیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رسول میں اتنا غلوف کیا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور آج کے مشرق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے حاضر ناظر کہہ دیا مختار کل کہہ دیا مشکل کشہ کہہ دیا یعنی اللہ کے تقریباً برابر ہی کر دیا تو اس لئے اللہ میاں نے پہلے ہی ہمیں ویکسین لگا دی کس کی عبد کے عبد کا اقرار بندے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو ہیں اللہ کے بندے بندہ عبد غلام کو کہتے ہیں آرڈر کس کا چلے گا سب پہ اللہ کا یا ایوہن ناس انتم الفقاراء اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو محتاج ہو پیغمبر بھی فرشتے بھی تو عبدو ہو ورسول ہو تو کتنی اچھی بات دولہ دلہن کو سکھائی جا رہی ہے خطبے میں یار انسان کے بچے پہلے دن ہی بن جانا چاہیے تھا ان کو کیا خیال ہے لیکن کمبختوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ خطبے میں پڑھا کیا جا رہا ہے تو آئندہ میں سوچ رہا ہوں جب بھی نکاح جس کا بھی پڑھا ہوں اس کو پہلے بولوں کہ یہ میرا خطبہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ پورا والا بیان سن کے آگے چلتے ہیں جلیلی بڑا دلچسپ خطبہ یہ آگے کیا ہے اس کے بعد اب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حدیث رسول تو قرآن کی دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس موقع کے لیے بڑی مناسب ہیں ایک آیت پڑھی جاتی ہے اے لوگو اس رب سے اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم اور ایک ہوا سے پیدا کیا تو اللہ میہ نے کیا فرمایا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا تو اللہ نے بتا دیا یہ جو آج پہلی شادی ہو رہی ہے نا سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی تھی آدم اور ہوا کی وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا جَالًا کَثِیرًا وَنِسَاعًا اور اسی نکاح کے نتیجے میں ساری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے ایسے پھیلا دی ہے چائنہ کیا آسٹیلیا کیا چلو ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی تو اللہ میہ نے کیا کہا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک ہوا سے بنایا اور انسانوں کو بھر دیا تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا بھائی نکاح کے نتیجے میں وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ الْاَرْحَامِ لیادا اللہ کہہ رہے ہیں اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو جس رشتہ داری کیا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کیونکہ رشتے وجود میں کس سے آتے ہیں نکاح سے تو یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہو رہا یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے پہلی بات تو یہ بتائی گے اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن میں جلی علی کمپلیٹ کر رہا ہوں دوسری آج جو پڑھی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے ہمیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات کیا کرو دولہ دولن کو سمجھائے جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور کیا کیا کرو بات ٹیڑی میڑی کیونکہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے ٹوپیاں کرانے کا بازار لگ جاتا ہے جھوٹ بازاری کیا ہو جاتی ہے شوہر بی بی کو ٹوپی کراتا ہے بیگم شوہر کو ٹوپی وہی وہ والا لطیفہ نہیں ہے آج سے تم میری کائنات بھی ہو میری مسررت بھی ہو میری راحت بھی ہو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے وسیم بھی تم ہو غفار بھی تم ہو اور ستھار بھی تم ہو پہلے ٹوپی کراری تھی بتا نہیں رہی تھی نا نام تو اللہ میاں نے کیا کہا قولوا قولا سدیدہ بات کیا کیا گروہ سیدھی سیدھی راستی کی بات اس سے فائدہ کیا ہوگا یصلح لکم اعمالکم اللہ تمہارے عمالوں میں صدھار پیدا کر دے گا جب غلط بیانی سیکھ لیتا ہے ساری ساری رات دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے بیگم کو ٹوپی کرارا ہے میں یہاں گیا تھا میں مدنی مزید گیا تھا میں یوں گیا تھا جھوٹ پلوت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے نا اس سے ایک دوسرے پہ اعتماد ختم جب میہ بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو گیا تو پھر برائی ان کے لیے آسان بھی اور جھوٹ بولنا جب آسان تو برائی کرنا آسان جب آدمی کو پتا ہے میں پکڑا گیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا تو وہ کہتا ہے ایسا کام ہی نہ کرو جس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے کہ اپنے آپ چاہتے ہو نا ان سیدھے سیدھے چلتے رہو تو سیدھے سیدھے رہو بھائی دو نمبریاں مت کرو زبان کو کنٹرول کر لو گھمایا نہ کرو بات کو اس میں نکاح سے پہلے بھی بات ہے نکاح سے پہلے بھی لوگ باتوں کو اپنی صحیح تنخانی بتا رہے ہوتے لڑکی والوں کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کروڑوں کروڑوں روپے شو کر رہے ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم یہ توقع رکھتی ہے اب تو یہ روزانہ مجھے پیزے کھلائے گا وہ کھلانی رہا ہوتا تو پھر لڑائی جھگڑے آپ پہلے ہی بتا دیتے بھائی میں دال کھلاؤں گا ٹھیک ہے شادی دیر سے ہوتی یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہوتی لیکن ہوتی تو پائدار نا کیا ہو گیا بھائی جان پائدار ہوتا نا رشتہ شروع سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ لکڑ دکام ہے نا ایک لطیفہ میں اکثر سناتا ہوں ایک رشتے لینے کے لئے کوئی گیا لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے انہوں نے کہا لکڑ دکام ہے انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس تو ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی فیکٹری ہے یا کوئی فرنیچر کی مارکیٹ ہے کیا ہے ہم نے بول دیا لکڑیوں کا بزنس ہے اپنا ذاتی بزنس ہے ابے امپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے جنگل کے درخ کارتا ہے کیا کرتا ہے بھائی آپ کو بتا دیا ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے بندے کا بچے کا کام کیا ہے لکڑ دا پرسنل بزنس ہے انہوں نے وہ بھی سر پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا صحیح طرح موہ سے پھوڑ کرتا ہے کیا انہوں نے کہا جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے تو میرے بھائی جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا بری بات نہیں ہے لیکن اس کو لکڑ دا کام کہنا کیا ہے یہ بری بات ہے سیزے بتا دو یار رشتہ ہونا ہوگا ہو جائے گا نہیں ہوگا تو لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑی جگہ ہاتھ ہمارے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اس میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے پھر جس رشتے کی بیس جھوٹ پہ غائم ہوتی ہے عورت کو پھر کبھی شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا عورت نے بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے بعض دفعہ میں مرد کو اعتماد ختم اب جھوٹے لوگ ہیں اب کیا ہر بات میں پھر جھوٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے پھر وہ سچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے جھوٹ تو اس لئے اللہ میں یہ کہا پھر آگے جو حدیث پڑی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاہ من سنتی فرمایا نکاہ کیا ہے میری سنت تاکہ دولہ کا کانفیڈنس بحال ہو اور اگر پہلے سے وہ کانفیڈنٹ ہے تو اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں لہذا پکڑا بھی گیا تو کوئی ایسی بات کیونکہ پکڑے ہانے کبھی آج کل دو لوگ کیا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کیونکہ میں جب کر رہا تھا مجھے سب سے بڑا دری ہے تھا میں پکڑا گیا تو ہو گیا کیا میرا کیونکہ میرا اپنے بھائی میری شادی میں نہیں آیا جو دوسری کی بات کر رہا ہوں جب دوست حباب تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ اینڈ ٹیمپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ کے یار ہم بھی پٹیں گے میں اکیلہ رہ گیا بڑی مشکل سے دو تین دوست میں نے ادھار لیے میں نے کہا بہت ایک گھنٹے کے لیے ادھار دوست بن جاؤ میرے تو یہ مسائل ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ میعہ نے فرمایا کہ ان نبی سے ان نکاح من سنتی نکاح کیا ہے میری سنت پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو سنت ہے بارال تو گورنانے کے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان فنٹروں کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں نکاح نہ کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے قوم کا بہترین سرمایہ بنیں گے انگریز شادی وادی نہیں کرتا تب ہی وہ شادی بیعہ کے بکھیڑوں سے بچ کے ان کے ہاں بہترین سائنٹس پیدا ہوتے ہیں بزنس مین پیدا ہوتے ہیں وہ کام کو فوکس کرتے ہیں مفتی تارک مسود کی طرح پندرہ پندرہ بچے اور شادی ہیں اور یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ فضول کام ان کے ہاں نہیں ہیں وہ ہیں کس کو فوکس کرتے ہیں اسٹیٹ ریاست ترقی تب ہی دیکھو چاند پہ پہنچ رہے ہیں ہو رہے کے نہیں ہو رہا مریخ پہ جا رہے ہیں یہ مولوی یہاں کے گھٹیا سوچ قوم کو کس میں لگا دیا شادیوں میں اور بچوں میں پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور یہ اور ان فضول کاموں میں بچکانہ سوچ دقیہ نوس آئی بات سمجھ میں کی نہیں آئی ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی گورے کی کہاں سے آئے گی نہیں آئی میرے خیال ہے تو نبی نے بتا دیا کہ اس بیس پہ کہ میں ترقی زیادہ کر پاؤں گا پیسہ کمالوں گا میں اللہ کی عبادت کروں گا قوم کا بہترین سرمایہ بنوں گا اس بیس پہ جو نکاح سے دور بھاگے گا ویسے ہی نکاح نہیں کر رہا اس کو شوق ہی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے یا وہ بکھیڑوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا بھائی میرا دماغ ہی نہیں ہے یا رب اس کے حالات میں نے دیکھ ایک صاحب ایسے بھی تھے انہوں نے جب شادی شداؤں کے حالات دیکھ رہا نے کہا بھائی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں لیکن ان کے اچھائی کا لیبل نہیں لگایا جو اچھائی کا لیبل لگائے گا نا تو نبی کیا فرما رہے ہیں مر رغیب عن سنتی جو میری سنت سے عراس کرے گا فلیسہ منی وہ گوروں سے ہوگا قیامت میں وہ مائیکل جیکسن کے ساتھ تو جا سکتا ہے اس نے بھی شادی نہیں کی تھی یا کی تھی تو پتہ نہیں آخر عمر میں کیا ہوا تھا واللہ وعالم لیکن بارہ لیٹ ہی کی ہوگی ان کے آئیں یہ تھوڑی کہ جس عمر میں واسعہ کی ہو رہی ہے اس عمر میں مائیکل جیکسن کی ہو جائے پھر وہ بھی بچے بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں جو میرے طریقے سے عراس کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے حالانکہ نبی کا مشن گورے کے مشن سے بڑا تھا نبی کو پوری دنیا کا ٹاس دیا گیا تھا تابر توڑ جنگیں ہو رہی تھی پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو نبی کی مصروف یہ زیادہ تھی یا آپ کی زیادہ ہے نبی کی زیادہ تھی دیکھو نکاح سے دو چیزیں انسان کو روکتی ہیں ایک معاشی تنگی زیادہ تر لوگ شادی نہیں کر رہے ہوتے یار اسٹیبل نہیں ہے ایک یہ چیز دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا نکاح میں وہ ہے جنگ معاشی بہران یہ کم درجے کی چیز ہے جنگی بہران یہ اسے بھئی کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ملک اکنومیکل اکنومیکل ہی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گا یہ یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے کیونکہ سارا پیسہ کس میں لگے گا آپ کا جنگ میں لگے گا آپ اکنومیکل ہی مضبوط ہو کے بھی غریب ہو جاؤ گے تب ہی قرضے لے لے کے اپنے آپ کو مقروض بنا رہے ہوتے ہیں بھائی کسی طرح ڈیفینس کو مضبوط کریں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو رکاوٹیں علا وجہ الاطم تھیں ایک مالی بہران اتنا کہ غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلام آیا ہے یہ تو مالی بہران تھا اور مدینہ جا کے تو اور بڑا بہران پیدا ہو گیا نمبر دو جنگیں اہود بدر خندق اور بنو قریضہ بنو نزیر چاروں طرف سے کیا محل بناو ہے جنگوں کا تو آپ کے پاس فرصت ہوگی اور اس میں ایڈ اٹائم آپ نو بیویاں رکھ رہے ہیں نہیں ہی بات سمجھ میں اور لوگوں کو ترغیب دینے عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے توکل نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں اور رہا مسئلہ گورے کا کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچ گیا ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے وہ شادی بیا کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا وہ بچے پیدا نہیں کرتا وہ کہاں جا رہا ہے تب ہی ترقی کر رہا ہے تو آپ اس کا چاند پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو لیکن اس سوسائیٹی کا اببہ لیس سوسائیٹی ہو جانا اببہ فری ہو جانا وہ آپ کو نظر بولو ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے اببہ ہوں خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے اور ایک چاند پہ پہنچ جائے لیکن اببہ ہی نہ ہوں اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بہ رہا ہے ابہ دیکھو ایک بات بتاؤ تم لوگ کبھی تو آسان ایک دفعہ تمیز سوا سمجھ میں نہیں آتی نا مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑتی ہیں مجبورا گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان من جائے گا رہے گا تو یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا تو گدھے گھوڑے اور انسانوں میں جو ایک بیسیک نیچرل نیچر نے جو فرق رکھا ہے نا وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیبی آفتہ ہوتا ہے اور جانور تہذیبی آفتہ نہیں ہوتا ہے یہ بنیادی فرق ہے اور تہذیب میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ نکائے خاندانی نظام ہیں انسانوں میں بھائی بہن بیوی بچے ابا امہ نانا نانی چاچا پھپا یہ ہوتے ہیں گدھے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے ان کا گدھی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے بیوی نہیں بنتی گدھی ان کی میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں سینکڑو کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بیوی بنا کے رہ رہے ہیں ریلیشن ہوتا ہے بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں پھر بہویں دامات یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا اور میں فلان سائنسدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا یہ عزت تو مجھے ملی ہے لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کیا ہیں گدھا لہذا آپ میرا بھی نکاح کرائیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو سمجھ رہے ہیں نا ایک ہوت بات دماغ میں آ رہی ہے یہ ذرا بند کر دینا چھوڑو رہنے دو کبھی چھاؤں میں آئیں گے بتائیں گے آپ خیر تو حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں ہیں سمجھ کے پر جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں وہ بڑی علمی نکتے کی چیزیں ہوتی ہیں تو خیر وہ پھر تو گدھا کیا ہے وہ کبھی آیا میرا نکاح پڑھا دیں بھائی وہ تو گدھا ہے یہ اس کا کام ہے نہیں وہ تو گدھی سے فیزیکل ریلیشن قائم کیا پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے یہ میری تینشن نہیں ہے تو گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے گل فرینڈ کا بوائی فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھاڑا میں جائے ہمارا کیا نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی نکاح کے فوراں بعد قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا أَثْتَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا جب میاں بیوی کی شادی ہوتی اللہ کہتے ہیں چھوڑے دنوں کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں لَإِنْ آتَئِتَنَا اے اللہ اگر تُو نے ہمیں نیک اولاد دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ ہم تیرا شکر ادا کریں گے دعائیں مانگوا رہے ہوتے ہیں دونوں خوش ہوتے ہیں گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں بعض افعہ بوائی فرینڈ مارکٹ سے سنتا ہے نا جب بچہ ہو گیا مارکٹ سے کیا ہوتا ہے شاہٹ اب میں نہ پکڑا جاؤں کہیں تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا انسانوں کی طرح میں چاند پہ پہنچنے کو برانی سمجھتا مسلمان کو چاہیے کہ ترقی کرے لیکن اس کا شادی بیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے انگریز اگر نکاح اور خاندار نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا کیونکہ کمپیڈیشن بڑھتا وہ کہتا ہے ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا ہے دوسرا کہتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا میں مریخ پہ جاؤں گا انہوں کہتا ہے یہی چیز ہے ہی نہیں بس گورنمنٹی آلاونس دے دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا میرے بھائی جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں دوسرا خطبہ کیا پڑھا جاتا دوسری حدیث کیا پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے نا کہ تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے جو آج میں نے خطبے میں نہیں پڑھی کہ عورت سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ بعض دفعہ اس کا منصب اہدہ دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا فَوْفَرْبِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَدَا تیری ناکھا کالودہ ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھ دین دیکھ اس میں آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے شاٹ ان کو چاہیے شاٹ کپڑوں والی مارکیٹ میں جب چوچی شاٹ ہوتی ہے تو کپڑے بھی مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں ان کو چاہیے لبرل قسم کی لڑکیاں جو انہوں نے سکرین پہ دیکھی ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اس لبرل سے آپ کی شادی ہوگی تو تھوڑے دنوں میں جو تمہیں چترول لگائے گی نا کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتی تو کیا لگتا ہے اس کا صحیح ہے یہ تو خدا نے کہا ہے حدیث کہتی ہے کہ شوہر اگر عورت کو حکم ہوتا کسی کے سامنے سردہ کرے تو کس کو شوہر کو یہ تو قرآن و سنت کہتے ہیں لبرل انٹیاں ان باتوں کو نہیں مانتے وہ کہتی ہیں women rights جتنا ہمارا right ہے اتنا ہی آپ کا right کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکل نہیں آری بات سمجھ میں پھر وہ لگاتی ہے کیا طبیعت سے دھوتی ہے آتے ہیں روتے ہوئے لوگ یہ ہو گیا میرے ساتھ اور پھر آپ تھوڑے سے آڑے ترشے ہو گئے کوئی مسئلہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا اس کو ساری ایسی نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کرنا ہوں پھر ان کو پسند آ گیا کوئی اور کیونکہ ان کی تو نظر کی حفاظت بھی نہیں ہے ایک خاتون نے بتایا میرا میاں جو تھا وہ کسی گل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے میں نے اس کو سمجھایا بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر گندی نہیں ہے ایکچولی میری فرینڈ ہے یہ ان لوگوں نے ایک فلموں سے ڈراموں سے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے فرینڈشپ لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے اور محبت الگ ہوتی ہے بکواس ہے یہ مرد کی فرینڈشپ مردوں سے اچھی لگتی ہے بھائی لڑکیوں سے اچھی بلکل بھی زنانہ پڑھنا ہے یار تو عورتوں میں گھساو ہے بغیرت استغفیر ہوئے بغیرت کا لفظ کٹ دینا کیونکہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ نا مرد مردوں سے دوستیاں لگاتا وہ اچھا لگتا ہے عورت سے ریلیشن بیوی کی صورت میں ٹھیک ہے یا کوئی ایجڈ ہو بوڑی ہے وہ الگ بات ہے جوان لڑکی ہے تو کیوں اسے دوستی لگا رہا ہے بھائی اور بدگمانی کتنی پھیلے گی اللہ سے جو ڈرتے نہیں ہیں پھر بیویاں کنٹرول کرتی ہیں تو بیگم نے بولا کہ میرا میاں کسی لڑکی سے دوستی لنچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ڈینر ہو رہے ہیں میں اعتراض کرتی تو کہتے ہیں یہ میری کیا ہے کلیک ہے فرینڈ ہے میرا کوئی ایسا مجھ سے بدگمانی نہ کرو اس خاتون بڑی ہوشیارتی اس نے کہا ٹھیک ہے کل سے وسیم میرا کیا ہے فرینڈ ہے میں لنچ کس کے ساتھ کروں گی یہ جن لڑکیوں خواتین کے بھی میاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لئے ایک پیکش لے کر آیا ہوں کرنا لیں ایسا نا وہ وسیم سے دوستی لگا لیں صرف ایک ڈرانے کے لئے پیکش ہے اب انجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کل سے ایسا نا لنچ غفار کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ جب ایک دوست جائز ہے تو پھر ان کی نظر میں بیسیوں دوست بھی جائز ہے نا تو اس خاتون نے کہا میں نے اپنے شور سے کہا ٹھیک ہے بھئی پھر وہ جو وسیم ہے نا اس کے ساتھ میرا ڈنر کیونکہ میرا وہ کیا ہے فرینڈ غفار کے ساتھ لنچ وہ میرا کیا ہے کہہ رہا میرا میاں نے بولا آنکھیں نکال دوں گا موہ توڑ دوں گا دل میں چور ہے نا تو یہ لبرل لوگوں کے ہاں ہوتا ہے یہ یہ تو ہمارا پاکستان ہے اتنا لبرلزم میں آگے نہیں بڑھا اس لئے تھوڑا تھوڑا کنٹرول ہے معاملہ ورنہ جو لبرل کنٹری ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے بیگم کہتی ہیں میاں کہتا ہے وہ میری گل فرینڈ ہے سوری میری فرینڈ ہے تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرا کیا ہے فرینڈ ہے اب نہ وہ اس کو روک سکتا ہے کس قانون سے روکیں کیونکہ انہوں نے فرض تو کیا ہے کہ ہم نے بدگمان تو ہونا نہیں ہے ہمارے پاس اسلام ہے اسلام نے کہا مرد کی لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتے ایسی کی تیسی سمجھتے ہو اور عورت کسی مرد کو فرینڈ تمہارا فرینڈ تمہارا میاں ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اور تمہارے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بھائی کو بلاؤں اپنا فرینڈ دل کی باتیں بھائی سے شیئر کرو نہیں تو پھر شوہر کے ساتھ شیئر کرو سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو یہ کتنا بڑا اسلام نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا نا کہ ایک ہمارے لئے یہ قانون بنا کے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہمارے لئے تو اللہ میاں نے کیا فرمایا وہ میں بتا رہا تھا نا نہیں وہ تو بتا رہا تھا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نبی نے فرمایا کہ چار باتوں سے عورت سے نکاح کی جائے تو یہ سب سے آدھا فوکس کس کو کرنا ہے دین کو یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو خاندان کو مت دیکھو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے نمبر پہ کیا رکھنا ہے دین کو تاکہ رشتہ کامیاب ہو اور آج کل تو دین کو فوکس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھک سے عدالت سے جا کے خولہ لے کے بچے مارکیٹ سے لے کے شارٹ پھر کسی مفتی سے فتوہ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے مہینے میں ایک یا دو دن بچے لانے لیانے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی تعلیم آپ کی بیوی کی مرضی کی ہوگی پھر جو مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں نا وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے بھئی بچے رات ہفتے میں ایک دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی مفتی تو کنٹرول کر لے گا دونوں کا خیال کرے گا وہ یہ نہیں کہہ گا کہ بچے چھین لو ماں سے نہ 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 بچپن میں بچے کس کا حق ہیں ماں کے پاس رہیں گے یہ مفتی گایٹ کرے گا دونوں کی ریایت کرے گا کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بی بی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو اللہ تو دونوں کی ریایت کر رہے ہیں لیکن عدالتیں دونوں کی ریایت نہیں کرتی عدالت طلاق کے بعد سو فیصد کس کو فیور دیتی ہیں عورت کو مرد کی بیڑا غرق تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں مذہبی تو بیچاری فتوہ لے گی کہ میرا خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا صحیح ہے نا بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مرد سے خلا مانگنا بھی حرام ہے کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی ورنہ نہیں مانگے گی پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے حکام کو فالو کرے گی تو اس لئے میرے بھائی یہ چار دن کے مزے ہوتے ہیں دیندار عورت کو تلاش کرو دیندار کو اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا حدیث میں کیا آتا ہے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم علوم یہ بھی خدمے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے لبرل انٹیاں ان کے اولاد بولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا کہتے ہیں ایکچولی ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین آدمی کمانے کی مشین ہے ساری زندگی کماتا رہے گا بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے یہ نیچر نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اب نیچر سے کیسے بغاوت کروگی اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھئی دو تین بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں دو تین یہ غلط وقفہ ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں بات دو ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے بات تین ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا ایک ہوتا ہے دو تین ہو گئے تھوڑا ریس کر لے وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے مالداروں کو تھوڑی ہے مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں دائیاں ہوتی ہیں میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں بچے کو چائل ہوم کہتے ہیں اس کو چائل کیر اس میں رکھ لو یار عرب میں ایسا ہوتا تھا بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینشن لینا چاہ رہی ہیں تو پیدا کر لیں ایسے دے تو بچہ وہ پال لے گی تھوڑا بڑا ہو جائے گا لا کے دے دے گی تمہیں عرب ایسا کرتے تھے تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں نسل مت روکیں نسل سے آپ کا بیڑا گرک ہو جائے گا آپ کی میڈیکلی بھی آپ کے لیے نقصان دے ہے یہ بڑھاپا بھی جلد آئے گا منٹلی صحت کے لیے بھی نقصان دے اور بڑھاپے کے لیے تو بہت ہی زہر ہے تنہائی میں دن گزریں گے بڑھاپے میں خیر اور آخری حدیث جو ختمے میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجو وَلَا تَكُونُكَ رُحْبَانِ النَّسَارَةَ یہ بڑی خاندانی حدیث آپ نے فرمایا نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو عیسائیوں میں جو راہب اور پادری ہے نا وہ عبادت کرتا رہتا تھا اب تو عیسائیوں میں بھی شروع ہو گئی یہ فادر جو ان کے شادی کرتے ہیں لیکن اصل عیسائیت میں جو تحریف شدہ عشائیت ہے حضرت عیسیٰ کا یہ مذہب نہیں ہے لیکن بعد میں جو پادریوں نے کہا کہ بھئی یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں یہ نکاح نہیں کریں گے نبی نے کیا فرمایا تم نے کرنا ہے عبادت بھی کرو لیکن نکاح کو اس میں رکاوٹ مت سمجھو ہم عیسائی تھوڑی ہیں ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے بھائی نکاح کرنا امام احمد ابن حنبل نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو نکاح نہیں کرتا بچے بھی نہیں ہیں اتمنان قلب کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہے تحجد کبھی قضا نہیں ہو رہی فجر پہلی صف میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی لینے دینے والا ٹھیک ہے نا آتا ہے پھر اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے پھر چاش پڑھتا ہے پھر یہ کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اللہ اللہ ہر وقت یہ بھی ہے نیک مندہ فرمایا دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں وہ بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے پھر فکر ہوتی ہے یار پراتھے کے پیسے نہیں آج گھر والوں کو کھلاوں گا کہاں سے کہتا ہے یار کوئی جوب دلا دو مولی صاحب یہ ٹینشن میں اس طرح عبادت نہیں کر پاتا پھر یہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ مفتی تارک مسعود کا بیان سن کے ٹھارا بچے پیدا ہو گئے ہیں کوئی رسکہ بندوبست کر دے اتنی بیویاں رکھ لیں اتنے بچے پیدا ہو گئے عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اب میں کل میں نماز پڑھ رہا تھا سنتیں پڑھ رہا تھا بچہ آگے نا اس نے الٹی کر دی پوری جائے نماز آدھی میرے کپڑوں پہ آدھی جائے نماز پہ خوشو گیا گھن بھی آ رہی ہے کیا ہے ہم تو خوشبو لگا کے وہ چھڑک کے نماز پڑھیں گے لیکن ہمیں ذرا بھی تکلیف کیونکہ اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ اسی میں کیا ہے خوش اللہ کہتا ہے مجھے یہ لائف پسند ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ جو مالداروں کی لائف ہے نا ہر چیز سلیکے سے تمیز سے رکھی ہوئی ہے بچہ توڑ بھوڑ کرنے والا گھر میں آپ مالداروں کے گھر میں جاؤں نا جن کے بچے نہیں ہوتے میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں سب کے گھروں ایسے چیزیں جو بیس سال پہلے تصویر لٹکی ہوئی تھی بیس سال کے بعد بھی اسی طرح تصویر کیا ہے جو گلدستہ تیس سال پہلے ہی ہا رکھا ہوا تھا اب تک کیا ہے وہاں رکھا ہوا ہلا نہیں اپنی جگہ سے وہ اس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں ہمارے ہاں اورگنائز فیملی ہے یہ فیملی کہاں ہیں تمہاری صرف اورگنائزد ہے یہ اس کو فیملی تھوڑی بولتے ہیں یہ صرف اورگنائزد ہے بھائی اور چادریں وادریں تکیہ بستر سب اپنی جگہ ایسا well اورگنائزد لوگ ہیں یہ آپ میرے گھر آؤ جو چیز آپ کو جہاں ادھر آ رہی ہے پانچ منٹ بھی وہاں سے کیا ہوگی وہ بچے نے ادھر کر دی ادھر کر دی کوئی چیز گھر میں جگہ پہ ہوتی نہیں ہم نے اپنے لوکر بنائے ہوئے ہیں وہ ایک الگ اس میں بچے نہیں گھستے بچہ کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو کبھی کمر پہ آگے بیٹھ جائے گا سردہ لمبا ہو گیا بھائی ایک اللہ کے لئے سردہ لمبا ہوتا ہے ایک اس لئے ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں لمبا سردہ کرنے پر آپ اٹھے نہیں سکتے صحیح ہے نا پھر کبھی ٹینٹ ہیں کہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کسی بچے کی آدمی کہے گا یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے بھائی تو ٹینٹیں لگا دیئے تو ہمیں تو یہ والی لائف کیا ہے اچھی لگتی ہے بچے دائیں بائیں چیزیں کر رہے ہیں اچھا بچیاں تو اور زیادہ گھر کی رونہ بچیاں کیا کرتی ہیں جھاڑو پکڑ کے جھاڑو بھی ایسے لگاتی ہیں ایک سے یہاں کچرا گیا اگلے ٹرپ میں واپس آ گیا وہ سارا کا سارا ایسے ہی ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بھائی تو نہ لگا تو لیکن دیتی بھی نہیں جھاڑو پھر میری ایک چھوٹی بچی نے اتنی شرارت کی کہ کپڑے دھونے میں نے چھوٹی بچی تھی ٹپے دھونے ہی ہے وہ اس کو ٹھوٹلی زمان میں ٹپے دھونے ٹپے دھونے مجھے بار بار ابو میں نے ٹپے دھونے اب میں نے کہا نہیں کر رات کے دو بجے پھر میں نے کہا بہت زید کر رہی ہے اس کو واش روم لے گئے جہاں کپڑے دھلتے ہیں واشنگ مشین میں وہ میں نے گھی نکالا ہے وہ واشنگ مشین کپڑے دھونے والی نہیں ہیں ہے واشنگ مشین لیکھ کپڑے نہیں دھلتے اس میں کبھی بھی آج تک نہیں دھولا اس میں وہ ڈائریکٹ آئی ہی گھی نکالنے کے لیے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یار واشنگ مشین کپڑے دھونے والی چیز میں کھانے کی چیز بن رہی ہے وہ کپڑے دھونے کے لیے کبھی بھی نہیں دھولے اس میں کہ آپ کسی گھی والوں سے پوچھیں یہ واشنگ مشین لیتے ہیں گھی نکالنے کے لیے تو خیر اب میں اس کو لے گیا تو ابھے بھائی اس نے میرا ٹینشن اچھا ہمیں تو حسی بھی آ رہی ہے اس کی حرکتوں پر اس نے کیا کیا وہ کپڑے لاؤں اب کپڑے دو دھونے کے لیے پھر وہ بچیوں کے یہی گھر میں حرکتیں ہوتی ہیں تو اب اس نے کپڑے ڈال دیئے پھر مجھے کہا نلکہ کھولو ہم نے نلکہ کھولا اب میں نے کہا اب اس کو سکون آ جائے کہ نہیں اب سرف ڈالو اس میں سرف ڈالا میں نے تو اب وہ کپڑے نکال کے اب اس سے اٹھنی رہے اب ہم اس کے ساتھ نکال رہے ہیں تو اب دوسرے کپڑے لاؤ میں نے کہا یہ پورے کپڑوں کا بیڑا گھرک اور اتنا زد کرتے ہیں نا بچے ان حرکتوں پر کہ نہیں دھونے جب بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا بیٹا یہ زیادہ ہو گیا ہے سارے کپڑے کا بیڑا گھرک ہو جائے گا اس کے تو شوقی ختم نہیں ہو رہا تو یہ ارگنائزڈ فیملی ہے یہ جو ارگنائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے مالداروں کے گھروں میں خدا کی قسم اس سے یہ بدنظمی ہزار گناہ بہتر ہے افراد تو ہیں گھر میں ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے ان کی بڑی ما شاء اللہ آل اولاد تھی انتقال ہو گیا خوش تھے تب ہی تو آل اولادیں گئے نا دنیا سے کیونکہ بچے بھی ہیں آل اولادیں بھی ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے وہ کہتے ہیں خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے بھائی بدقسمتوں کے ہاں جن کے ہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بندے ہی نہیں ہوتے نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتیاں نہ بہویں نہ داماد ان کے ہاں خیریت ہی خیریت جو گلدستہ جہاں رکھو کہ دس سال کے بعد بھی وہاں یہ خیریت ہے یا نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہمارے تو ماشاءاللہ افراد ہیں بچے آئے گا وہ گلدستہ اٹھا کے ادھر کر دے گا کولر کھول کے چلے جائیں گے بھیجو کس کام کے لیے جا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے تو بچوں کی یہ تو لائف ہے یار اسی کو تو انسان انجوائے کرتا ہے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس کے آل اولاد ہے فیملی ہے اور ان کے لیے پریشان ہوتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے یہ اس عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ محبوب کیونکہ یہ شریعت پر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے اخپل طریقے سے نہیں چل رہا اور جو نکاح اور اولاد سے دور بھار کے ارگنائز فیملی ہیں یہ اخپل طریقے سے ہیں یہ فیملی فنا ہو جائے گی تھوڑے دن میں اور یہ بڑھا پہ میں ارگنائز ارگنائز ہونے کے مزے لیں گے بڑھا بھی کہہ گا میری شادی کے وقت میں نے یہ گلدستہ یہاں رکھا تھا آج تک یہ وہی کا وہی رکھا ہو ہے صحیح ہے نا تو یہ بورنگ لائف ہے میرے بھائی تو دف یہ آفیس میں آپ رکھیں آفیس میں بچوں کو گسنے دیں جو کام کا جگہ ہے نا وہاں بچے نہیں آنے چاہیے وہ ہونا چاہیے ہمارا یہ دفتر آ کے دیکھیں نا یہ جو میں جہاں میں ریکارڈنگ کر آتا ہوں یہاں جو گلدستہ جہاں ہے ہٹانے کا آرڈر بھی دو تو بھی نہیں ہٹتا وہ وہی کا وہی رہتا ہے یہ اتنی اتنا آرگنائزڈ ہیں اب جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے نا وہ وہی کی وہی ہے وہ جب بہت دفعہ بولو کہ بھائی ہٹا دو تو پھر شہ ساتھ مہینے میں جا کے ہٹنے کی وہ تو ہر جگہ دفتروں میں یہی حال ہے وہ میرے ہمارے ساتھی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے ہماری شکایت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی پہرے پورا میں نے نکا کہ تھوڑا آپ کو خدبہ بیان کی آ چکے نکا تھا ہم نے کہا چلو سوڑا الحاقہ سے ہٹ کے تھوڑا ساج نکا کے خدبے پہ کئی بار لوگ کہہ رہے تھے تو سمجھ میں آگیا ہے نکا کا خدبہ یہ پورا ایک لائے عمل کتنا خوبصورت خدبہ اسلام نے رکھا ہے یار تاکہ دولہ دولن کو اچھی طرح بات کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے